موسیقی کیسے ہیں دوستو انیس سو تیرے پن میں جب سعودی عرب کے بانی اور پہلے بادشاہ شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو اسی کا نامزد یعنی ولی اہد سعود بن عبدالعزیز تک پر بیٹھ گیا شاہ سعود بادشاہ بننے سے پہلے ہی ایک آرامد زندگی کا عادی ہو چکا تھا اس کی سو کے لگ پک بھیلیاں اور کنیزیں تھیں چوبیس محلات تھے اور ان محلوں میں لگزری گانیوں کے ہر نئے موڈل لائنوں میں کھڑے آلے سعود اور وہابی روایات کا مزاگ اڑایا کرتے تھے وہ شراب کا بھی شوکین تھا اور اپنے بے انتہاں دولت کی فصول خرچی کا شوک تھا اسی مائنسیٹ کے ساتھ وہ بادشاہ بنا اور اس نے خود کو بدلنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی بلکہ اس میں جو اس نے پہلے ایک آمات دیئے اس میں نئے عظیم علی شان محلوں کی تعمیر نئے ہوای جہاز اور نئے گانیوں کی فریداری شامل تھی وہ اتنا فضول خرچ تھا کہ دارو حکومت کو سپلائی ہونے والی بڑھلی شاہ سعود کے محلوں کی ائر کنڈیشن پر خرچ ہوتی تھی سعود بن عبدالعزیز کی حیاشیاں اور بری عادتیں سعودی عرب کے لیے بہت نقصاندے ثابت ہو رہی تھی انیس سو تریپن میں جب سعود بن عبدالعزیز بادشاہ بنا تو سعودی عرب پتر دو سو ملین ڈالر یعنی بیس کروڑ ڈالر کے آس پاس تھا لیکن کچھ سالوں کے اندر یہ کرز بڑھ کر چار سو اسی ملین ڈالر تک ہو گیا یعنی دو گناہ سے بھی زیادہ ہو گیا ادھر سعودی تیل سے ہونے والا ریوینیو جو انیس سو چون میں تین سو چالیس ملین ڈالر تھا وہ دو سال بعد کم ہو کر صرف دو سو نبے ملین ڈالر رہ گیا کرز بڑھنے سے اور آمدنی آدھی ہونے سے سعودی ریال کی قیمت بھی آدھی ہو گئی تھی معاشی مشکلات کی وجہ سے کئی سرکاری پروجیکٹ روپنا پڑے لیکن سعود بن عبدالعزیز کے محلوں کی تعمیر اسی طرح جاری رہی سو چکا چون محل تو تعمیر ہوتے رہے لیکن عوام کے لیے جو پروجیکٹ تیار کیے گئے وہ بس ڈھانچے کی شکل تک ہی سیمد رہ گئے اس سے آگے کبھی بڑھ ہی نہ سکے بلکہ اس سے زیادہ تو سعودی شہزادوں کا سالانہ وظیفہ 32,000 ڈالر بھی مقرر کر دیا گیا تھا اس تنفاق کے علاوہ شہزادوں کو الگ الگ لاؤنس بھی ملا کرتے تھے دوستو یاد رہے کہ شہزادے جو سعود بن عبدالعزیز کے تھے وہ ایک دو چاند نہیں بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی اور آئے دن شادیوں کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی ہی جاتی تھی ان فصول خرچی اور پراب معاشی حالاتوں نے سعودی عرب کو دیوالیا ہونے کی گگار پر پہنچا دیا تھا حد تو یہ ہو گئی تھی کہ سعودی عرب میں کام کرنے والی عرام کو کمپنی نے بھی انہیں کرز دینے سے منع کر دیا تھا جب سعودی عرب نے کرز کے لیے عالمی بینکوں کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تو وہاں سے بھی ایک چھوٹا سا جواب مل گیا یعنی انکار سعود بن عبدالعزیز کی نہ اہلی سے نہ آل سعود خوشتے اور نہ آل وحب الشیق یعنی وہ عالمہ جو آل سعود کے ساتھ سترہ سو چوالیز تیونٹین فٹی فور سے اکتیار میں تھے وہ بھی شاہ سعود کے توڑ طریقوں سے پریشان ہو گئے تھے آل سعود کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے شاہ سعود اگرچہ وظیفے بھی دیا کرتا تھا مگر پھر بھی یہ شہزادے اس کے خلاف ہونے لگے تھے سعود بن عبدالعزیز کی بری عادتوں کی وجہ سے شاہی خاندان میں اختلافات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ غیر ملکی طاقتوں نے بھی اب ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا بریٹش انٹیلیجنس نے تو شاہی خاندان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اس کے اندر کے اختلافات اور سعود بن عبدالعزیز کی ایاشیو کی خبریں نمک مرش لگا کر ویسٹرن میڈیا کو لیگ کرنا شروع کر دی جہاں وہ شائع ہوتی تھی ان خبروں سے سعودی عرب کے وقار کو بہت نقصان پوچھ رہا تھا اور یہ تاثم مل رہا تھا کہ یہ ریاست اب زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ پائے گی اب ان حالاتوں میں شاہی علماء اور سرکاری عودہ داروں کو ایک ایسے مسیحہ کی تلاش تھی جو سعودی عرب کی ڈوبتی کشتی کو توفانوں سے باہر نکال لائے ان کی نظر میں یہ مسیحہ تا ولی اہد پریس فیصل بن عبدالعزیز جو تین ہزار سعودی شہزادوں میں سب سے الگ تھا اور حکومت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا آل سعود بھی اسے پسند کرتے تھے اور علماء بھی لیکن دونوں وجوہات اپنی اپنی جگہ تھی اور مختلف تھی آل سعود میں یعنی شاہی خندان میں اس کے ماضی یعنی اس کے مشن کی کامیابی اور ڈپلومیسی کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا جن کا ذرہ ہم نے اپنے پہلے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا ایک طرف سعودی علماء پریس فیصل کو اس میں یہ پسند کرتے تھے کہ اس وقت آل سعود میں وہ اکیلا شخص رہ گیا تھا جو اب بھی مذہب سے بہت قریب تھا پریس فیصل کو نمائش کرنے یا دولہ جمع کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا وہ پکہ نمازی تھا اور اب بھی سادہ زندگی گزار رہا تھا اس نے اسموکنگ شراب نوشی اور چوہ وغیرہ بھی کھیلنا چھوڑ دیا تھا جہاں شاہ سعود بن عبدالعزیز کی زندگی میں سو کے قریب بیویاں اور کنیزیں تھی اور اس کے والد عبدالعزیز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی باعث سے چوبیس بیویاں تھی تو وہیں شاہ فیصل کی تین بیویاں تھی جن میں سے ایک سے وہ الگ ہو گیا تھا اور دوسری اس کی زندگی میں وفات پا گئی تھی جبکہ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ایک بیوی چہیتی بیوی کے ساتھ یعنی کفت کے ساتھ گزارا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوستو شاہ فیصل اپنے بھائی شاہ سعود اور اپنے والد بادشاہ شاہ عبدالعزیز کے مجاز سے بلکل الگ تھا بلکہ وہ اپنے والد کے مجاز سے بھی کافی حد تک مختلف تھا تو اب شاہ فیصل کے مذہب سے محبت اور دانشمندی کو دیکھتے ہوئے حکومت کے ایک طاقتور حصے اور علماءوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سعود بن عبدالعزیز کو تک سے ہٹا کر پرس فیصل کو حکمران بنائیں گے یا کم از کم بادشاہ کے اختیارات چھین کر پرس فیصل کو دے دیے جائیں گے اور سعود بن عبدالعزیز کو ایک رسمی بادشاہ کے طور پر سامنے رکھا جائے گا تو آل سعود کا جو حصہ پرس فیصل کا حامی تھا اس میں طاقتور شہزادے پرس خالد اور شاہ وحاد بھی شامل تھے یہ دونوں مستقبل میں سعودی کے بادشاہ بھی بنے اس کے علاوہ پرس فیصل کا ایک چشہ عبداللہ بن عبدالرحمان بھی اس دھڑے کا حصہ تھا پرس فیصل کے حامیوں نے علماءوں کی مدد سے بادشاہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی طاقت اپنے اختیارات پرس فیصل کے حوالے کر دے یہ لوگ سعود بن عبدالعزیز سے اختیارات چھیننے کے لیے زبردستی کرنے پر بھی تیار تھے لیکن پرس فیصل اس کے لیے راضی نہیں تھا پرس فیصل اپنے بڑے بھائی کا اعترام کرتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اگر آج میں نے اپنے بھائی سے زبردستی اختیارات چھینے تو اس سے ایک غلط روایت قائم ہوگی اور آل سعود میں بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا پرس فیصل سمجھتا تھا کہ آل سعود کی طاقت ان کا اتحاد اور اتفاق ہی ہے اگر یہ اتفاق اور اتحاد قائم نہ رہا تو یہ سلطنت بھی قائم نہ رہ سکے گی اس لیے پرس فیصل نے یہ شرط رکھ دی کہ حکومتی اختیارات اسے ملنائی ہیں تو بادشاہ خود اسے یہ اختیارات دے یہ چھینے نہ جائیں کچھ ایسا بندواز کیا جائے پرس فیصل کی خواہش کے مطابق علماء اور سعودی شہزادوں نے سعود بن عبدالعزیز پر دباؤں ڈالا اور آخر کار 1958 1958 میں اس حوالے سے ایک تاریخی سمجھوتا ہوا یعنی 24 مارچ 1958 کو سعود بن عبدالعزیز نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے اختیارات اپنے بھائی اور ولی اہد پرس فیصل کے حوالے کر رہا ہے جب وہ اعلان کر رہا تھا تو اس کی ایک طرف پرس فیصل بیٹا تھا اور دوسری طرف عبداللہ بن عبدالرحمان تھا تو یوں دوستو پرس فیصل کو تمام شاہی اختیارات مل گئے اب سعودی حکومت میں وہ all in all تھا اور سعود بن عبدالعزیز ایک نمائشی بادشاہ تھا جاہی اختیارات سنبھالنے کے بعد پرس فیصل کے سامنے دو بڑے چیلنج تھے جن میں پہلا چیلنج تھا تباہ ہو رہی سعودی معیشت کو واپس کھڑا کرنا اور دوسرا تھا ریاست کو مارڈن بنانے کا چیلنج لیکن ان سب سے ضروری تھا آل سعود کے محلوں کو دھماگوں سے اڑا دینا یہ کیا تھا کہا جاتا ہے کہ پرس فیصل نے اپنے ایک مصری ایڈوائیزر سے پوچھا کہ اتنے زیادہ محلوں کا خرچ چلانا ہو تو اس اخراجات کو کیسے کنٹرول کیا جائے مشیر نے جواب دیا کہ میرے بادشاہ ان محلوں کو دھماگوں سے اڑا دیا جائے پرس فیصل نے آل سعود کے محلوں کو تو دھماگوں سے نہیں اڑایا لیکن تمام نئے تعمیر ہونے والے محلوں کی تعمیر روک دی اس کے بعد نئی لگسری گاڑیوں کی خرید پر بھی روک لگا دی اور غیر ضروری پروجیکٹ کے لیے بھی پرس فیصل نے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی ایکنومی ایکسپرٹ بلائے تھے ان ایکسپرٹ کی مدد سے سعودی عرب کی ایکنومی اور تیل کی پروڈکشن بھی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی تھی ایک سال کے اندر یعنی 1969 میں سعودی عرب میں تیل کی پیداوار دس پرسنٹ تک بڑھ گئی تھی اب ایک طرف پرس فیصل شاہی خرچوں کو کم کر کے ملک کی آمدنی بڑھا رہا تھا تو دوسری طرف وہ ادارے بھی قائم کر رہا تھا صرف حکم سے نہیں بلکہ وہ اپنی قابلیت سے بھی یہ سب کر رہا تھا وہ دن میں 16 گھنٹے ایکٹیو رہتا اور اپنے آفیس میں زیادہ وقت کام کرتے ہوئے ہی گزارتا تھا پھر اس فیصل نے سعودی عرب میں تمام پرانے سرکاری محکموں کو ہٹا کر دنیا میں موجود نئے موڈن طریقوں سے قائم کیا جس کی وجہ سے سرکاری مشینری بہتر طریقے سے کام کرنے لگی حوج کو جدید تربیت اور ہتھیار ملنے لگے جس کی وجہ سے ملک میں کچھ ڈسپلین اور اسٹیبلیٹی کے اثار وہاں کے لوگوں کو دیکھنے کو ملے پھر اس فیصل کی ان کوششوں کامیابی اور سعادگی نے سعودی عوام کو بہت متاثر کیا لوگ اس کی زندگی کی مثالیں دینے لگے تھے شاہ سعود کے چوبیس محلوں کے مقابلے میں پھر اس فیصل نے جدہ میں ایک محل کم کھرچ والا بنایا تھا اسے بھی بعد میں سرکاری گیسٹ ہاؤس ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا یوں دوستو ایکنومی والے چیلنج میں تو پھر اس فیصل کامیاب ہو گیا تھا لیکن دوسرا چیلنج کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا مشکل تھا وہ چیلنج تھا سعودی معاشرے کو موڈن بنانا لیکن وہ موڈن کیوں بنانا چاہتا تھا اس کی تین وجہات تھی اور وہ بنیادی وجہات تھی اس کے بچپن کا وہ خواب جو اس نے لندن میں دیکھا تھا دوستو ہم نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ جب پرنس فیصل تیرہ چودہ سال کی عمر میں لندن گیا تھا تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک دن وہ اپنے ملک کو بھی اسی طرح ترقی آفتہ اور موڈن بنائے گا تو اب بچپن کا یہ خواب پورا کرنے کا وقت آہ پہنچا تھا یہ تو ہو گئی تھی ایک وجہ دوستو دوسری وجہ تھی مصر کا صدر جمال عبدالناصر اب دیکھئے دوستو جنرل محمد نجیب اور جمال عبدالناصر بادشاہت کے خلاف جد و جہد کر کے مصر میں ایک انقلاب لے کر آئے تھے جس کے بعد میں جمال عبدالناصر مصری صدر بن گیا عرب نوجوان اسے اپنا آئیڈل حکمران مانتے تھے کیونکہ وہ عوام کو حقوق دے رہا تھا وہ مصر کو جدید طور پر ترقی دے رہا تھا عرب کے دیگر نوجوانوں کی طرح پریس فیصل بھی عبدالناصر سے بہت متاثر تھا جب جمال نے انیس سو چھپن میں نہرے سوئیس کو نیشنلائز کیا تو پریس فیصل نے اس کی حمایت کی تھی ویسن میڈیا میں تو پریس فیصل کو عرب نیشنلیس جمال عبدالناصر کا حامی بھی قرار دیا جانے لگا تھا تو پریس فیصل چاہتا تھا کہ وہ بھی سعودی عرب کو مصر ہی کی طرح موڈن بنائے پریس فیصل صرف جمال عبدالناصر سے متاثر ہو کر یہ کام نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی یہ تبدیلی لا رہا تھا بلکہ وہ خوفزدہ بھی تھا وجہ یہ تھی کہ مصر کے انقلاب سے متاثر ہو کر کئی سعودی شہری بھی آل سعود کے خلاف ایک ایسی ہی انقلاب لانے کی سادش کر رہے تھے جیسا کی مصر میں بادشاہت کے خلاف عبدالناصر لا چکا تھا تو آپ کو بتائیں انیس سو پچپن میں ایک ایسی ہی سادش تیار ہوئی تھی ہوا یہ تھا کہ سعودی فورس کے افسران جنہوں نے مصر کی فوج کی حمایت حاصل کی تھی انہوں نے بادشاہ سعود بن عبدالعزیز کا تقتہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرتے یہ سادش بے نقاب ہو گئی اور پکڑی گئی بادشاہ سعود بن عبدالعزیز تو اس واقعے کے بعد اس انقلاب نام کے لفظ سے ہی خوف زدہ ہونے لگا تھا وہاں ایک قصہ مشہور ہوا کہ ایک بار ایک شاہی ملازم نے بادشاہ سے کچھ کہا تو بادشاہ نے غلطی سے اس لفظ کو انقلاب سمجھ لیا اور ڈر کے مارے اپنے کمرے میں چھپ گیا کچھ دیر بعد جب اس کا خوف کم ہوا تو وہ واپس آیا ہو سکتا ہے یہ قصہ جھوٹا ہو افواہ ہو یہ کسی نے اس طرح کی افواہیں اڑائی ہوں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پریس فیصل کا خاندان کسی بھی وقت انقلاب یا بغاوت کے خدشے سے دو چار تھا کیونکہ مصر میں بادشاہ کا تکتہ اُلٹ چکا تھا چنانچہ کچھ انقلاب سے نبٹنے کی ترکیب اور کچھ جمال عبدالناصر کی شخصیت سے متاثر ہو کر پریس فیصل موڈن اقدمات کرنے پر تیار تھا سعودی عرب کو موڈن بنانے کی تیسری اور سب سے اہم وجہ تھی پریس فیصل کی بیوی عفت دوستو عفت پریس فیصل کی چہیتی بیوی تھی دونوں کی شادی محبت سے ہوئی تھی اور دونوں کی شادی 1933 کی ایک لو سٹوری تھی اس دور میں سولہ سترہ سال کی عفت اپنے خاندان کے ساتھ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے آئی تھی تب پریس فیصل حجازتہ گورنر تھا اور اس نے تب پہلی مرتبہ عفت کو یہی دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اس کی خودصورتی پر فیدہ ہو گیا عفت کا خاندان پریس فیصل کے والد شاہ عبدالعزیز کے رشتہ داروں میں شامل تھا یعنی آل سعود کا ہی ایک حصہ تھا اور ترکی میں سیٹل تھا رشتہ داری کی وجہ سے پریس فیصل کی عفت سے شادی کرنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئی عفت نے موڈن ترکی کے بانی کمال عطا ترک کے دور میں ترکی میں پرورش پائی تھی اور اس کی تعلیم اور تربیت اسطانبول میں ہوئی تھی اس لیے اس کے خیالات موڈن ترکی میں ڈھلے ہوئے تھے وہ چاہتی تھی سعودی عرب میں بھی لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے کھولے جائیں انہیں کام کرنے کا حق دیا جائے ریڈیو ٹی وی تک میں بھی ان کو رسائی ملے وہ اپنے شوہر پریس فیصل سے یہ کہتی رہتی تھی کہ وہ سعودی کو موڈن بنائیں اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے ادارے بنانے میں کام کریں تو اب دوستو یہ تین وجہات عفت کے اسرار جمال عبدالناصر کے مصری انقلاب اور اپنے بچپن کے خواب کی تکمیل کے لیے پریس فیصل سعودی عرب کو موڈن بنانا چاہتا تھا لیکن جیسا کی دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیلنج ایک بہت مشکل چیلنج تھا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ علماء یعنی سعودی عرب میں آل وحاب کے علماء جو حکومت میں شامل تھے اور جن کی وجہ سے پریس فیصل کو شاہی اکتیارات ملے تھے وہ موڈن لزم کو پسند نہیں کرتے تھے ان لوگوں نے اپنے مذہب کے نظریات کو سکتی سے سعودی عرب میں نافذ کر رہا تھا اس دور میں لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی تھیں میڈیا میں کام نہیں کر سکتی تھیں اور سعودی عرب میں ٹی وی اور فلم وغیرہ تو مکمل طور پر پابندی تھی سعودی عرب کی پولیس لوگوں کو زبردستی نماز پڑھاتی تھی اور انہیں سگریٹ نوشی سے روکا جاتا تھا گھروں میں گھس کر شراب کی بوتلے اور ٹیپ ریکوٹر توڑ دیے جاتے تھے اور پڑھتا نہ کرنے والی عورتوں کے ٹکنوں پر چھڑیاں ماری جاتی تھیں اس پولیس نے سعودی عرب میں پرائیویٹ سینیما گھروں کو بھی ناکام بنا دیا تھا جو کچھ لوگ وہاں قائم کر رہے تھے تو اس طرح پرس فیصل نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو تعلیم نہیں دلوانا چاہتے تو اپنی بیٹیوں کو اسکول مت بھیجیں لیکن جو لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کم از کم انہیں تو ایسا کرنے دیں یوں پرس فیصل نے کسی طرح اولے ماں کو ٹال دیا یا کسی طرح انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تو دوستو اس طرح پرس فیصل نے پہلا چیلنج پار کر لیا تھا اب باقی چیلنج تھے جن کو پار کرنا پر اس فیصل کیسے بنا اور دوسری جنگ عظیم کا آگاز کیسے ہوا دوستو اسرائیل وجود میں کیسے آیا اس کا لنگ ہم نے آپ کو دیسکریشن میں دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو تب تک مجھے دیجئے زیادت آپ کا دوست نواز خان